غزوہِ بدر بھی ہے اس کے حوالے سے صرف چند جملے آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں غزوہِ بدر میں ایک جسوس بیجا تھا ابو جاہل نے جس کا نام عمیر تھا ابو جاہل نے تاہتا جا کے جسوسی کو کر کے آؤ کیا صورتحال ہے جو ہمارے ساتھ لڑنے آ رہے ہیں کہا کیا صورتحال یہ ہے تین سو تیرہ ہے بلکہ اس سے بھی کام آ رہے ہیں اور کچھ تو تین سو تیرہ بلا کر حضرت عثمانی قلی رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ دو کو باق پیچھے چھوڑا تھا مدینہ پاک میں تاکہ آپ مدینہ پاک میں رہیں تو تین سو تیرہ ہیں تو ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا سازو سبان نہیں تو ابو جاہل نے ایک جملہ کا ابو جاہل کہتا تھا رسیہ تیار کرو تو وہ جب ان کے سامنے آئیں گے ان کو باند باند کر مارے ہیں اور پھر بزارے چُڑا ہے پھر کھڑا کر کے کہیں گے یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ لڑنے آئے تھے یہ حال کیا ہے ہم نے ان کا تو اب اب اسی وقت ان کا جو جسوس تو وہی بول اٹھا انہیں کہا تو اپنی غلطی پہ ہے اگر تو جانتا کہ ان کا ان کے آقا کے بارے میں عشق کیا ہے تو یہ جملے کبھی بھی نہ کہتا انہیں کہا میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ اپنی جان اپنی ہتے ہی پر رکھ کر لا رہے ہیں اور انہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں اے پیارے جو تُو کہے گا وہ ہم کر کر بتائیں گے ہم ان کفار کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کی جرت اور حمد ہوتی کیا ہے کہا تو اگر تمہیں جان پیاری ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں ابو جہل اپنے سہدار کے لشکر کو لے رات و رات بھاگ جاؤ رات و رات نکل جاؤ اگرنا تمہارا دن تمہارے حق میں بہتر نئی دار نظر آ رہا اب آب عزیبکار یہ جملے تھے اور آقای مدینہ سرکار دو جہاں کے غناموں ان مسلمانوں کے پاس ہے کیا تھا جو لڑوے کے لیے آئے ایک گوڑا چھے زیرہیں آٹھ تلواریں اور ستر اونٹ آٹھ تلواروں کا مطلب تین سو تیرہ صحابہ ہی لگاؤ تین سو تیرہ میں سے آٹھ کو مائنس کرے تو باقی کتنے بجے تین سو پانچ ایسے صحابہ تھے جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں بغیر تلواروں کے اب آب عزیبکار خالی ہاتھ اس لشکر جرنات جن کی تداد ایک ہزار کے قریب ہے ہر ایک کے پاس رہے ہر ایک کے پاس تلواریں ہر ایک کے پاس کھوڑے ہر ایک کے پاس اوج مئسر اتنی بہی طاقت کے سامنے اب آب عزیبکار بغیر تلوار کے لڑنے آ رہی ہیں اور جب یہ حالت دیکھی کفار نے یوتیوں نے جو راستے میں دکالوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہا جا رہے ہو کس کے آسرے پر جا رہے ہو کس پر بروسہ ہے اب آب عزیبکار انہوں نے اپنے حال سے یہ جملے کہے صحابہ اکرام علیہ وردوان نے آقا علیہ السلام پر اپنا کمبہ لڑے صحابہ کے جھڑمت میں جا رہے تھے تو صحابہ نے اشارہ کر دیکھا کہا وہ جملہ شیر کی صورت میں وہ کہہ لیے رہے تھے نہ تیب و تیر پر تکیا نہ خنجد پر نہ بالے پر بروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے صحابہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیکھا ہمیں تو کسی شیعہ پر بروسہ نہیں ہمیں تو پیار ہے اس محبوب سے پیار ہے ہم تو جا رہے ہیں ان کی خاطر جا رہے ہیں اور اپنے نظرانے بوت کے اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کے جا رہے ہیں تو اب اب اسی وقار حالت کیا ہے جب مقامِ بدر پر پہنچے تو پوری رات سرکار نے سجدے پہ گزاری حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے جو چادر زیبے تل فرمائی ہوئی تھی آقا علیہ السلام رات کو تڑپتے تھے سجدے نے وہ چادر سے رکھتی تھی کندے پر کندے سے نیچے اترتی تھی میں بار بار سرکار کو دیتا تھا سرکار پھر تڑپتے تھے تو کہتے ہیں پھر چادر اتر راتی تھی تو آقا علیہ السلام کی پوری رات اس طرح گزری جب صبح ہونا لگی تو سرکار نے سر اٹھایا تو مسکرا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مبارک ہو وہ دیکھ جبرائیل گوڑے پر فرشتوں سمیت آ رہا ہے وہ دیکھ اللہ کی مدد آ گئی ہے وہ دیکھ اللہ کے فرشتے اتر آئے ہیں تو ابہ مسیح وقار اس عالم میں سرکار نے جو جب نے فرمایا اللہ از بجل کی بارگا میں کہا یا باری تعالی یہ تیو سو تیرا میری جمع پوچی ہے اگر یہ نہ رہے تیرا نام علیہ بھی نہیں رہے گا تو اللہ تعالی نے بھی آگے سے فرمایا ہوگا اے پیارے تو بھی رہے گا یہ بھی رہے گے تیرا نام بھی رہے گا یہ کفار مٹ جائے گے جب تک دنیا رہے گی اس کے بعد تک بھی سرکار آپ کا نام ہی نہیں تو ابہ مسیح وقار آج بھی سرکار کے جنگے بچ رہے ہیں حضرت مولے کائنات قرماتے ہیں میں جب جنگ میں اترا میں نے کفار کو جب واصل جہنم کیا میں واپس پلٹا تھا تو سرکار سجدے میں تھے تو سرکار کے لبوں پر صرف ایک ہی کلمہ تھا یا حیو یا قیوں یا حیو یا قیوں کہتے ہیں پھر گیا پھر جا کر نانا شروع کر دیا واپس پلٹا تو سرکار کو دیکھا پھر سجدے پھر یہی جملے یا حیو یا قیوں کا قریب مرتبہ ایسا ہوا پھر ایک مرتبہ یہ بھی لمحہ آیا سرکار نے تنوار اٹھائی میدان جنگ میں اترے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے کہتے ہیں سب سے پہلے سب میں دشمنوں کے مقابلے میں جس کو میں نے پایا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ ہمارے سرکار مدینہ کی ذا اب اب اسی وقار یہ لمحات بھی آئے تو اللہ تعالی نے ایسی قبض اتا فرمائی اب اب اسی وقار کفار وہاں پر مٹ گیا اسلام کی سربلندی اللہ تعالی نے ایسی سربلندی لی اب اب اسی وقار آج بھی بدر کا تذکرہ سننے کے بعد کفار کامتا ہے کفار پرشان حال ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہوا کیا تھا یہ جو تلوانوں کے بغیر بھی اتنی بری قوت کو تفنانے کے بعد پھر اسلام کا سربلند کرنے کے بعد پھر بھی کہتے تھے کہ یا رب کردگار یہ جو کچھ بھی ہے ہمارا کچھ بھی نہیں یہ سب کچھ ہمارے سرکار مدینہ کا کرنا ہے تو یہ محمد تھی اب اب اسی وقع یہ اور صحابہ بدر نے یہ کر کے بتایا تھا آج بھی اگر سرکار مدینہ کی وہی محبت آ جائے تو آج بھی فرشت مدد کو آنے کے لیے تیار بیٹھے اللہ رب العنصد کی بار کا ابیت اسپنا میں دعا کو ہے اللہ تعالیٰ اور انہوں نے خجور چوس کا روزہ رکھا تھا اور میدان جنگ میں جب اترے تو خجور چوس کا ہی روزہ افتار کیا یہ تھی خوراہ اور بہادری دیکھئے کہ اب اب اسی وقعہ جنگ میں اتر گئے بغیر تنوار لیے اور کئیوں نے خجور اترے خجور کی چھانکیں اتر دی سرکار کی بار کا میں حضر ہوئے دعا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اسی سے لڑو جب اس سے لڑے تو ایسے چلتی تھی جیسے تنوار سے بھی زیادہ دیر دیار تھے تو یہ اب اب اسی وقعہ ساری عظمتیں ساری ریفرانتیں ساری بلندیاں صرف انہیں اس وجہ سے ملی کہ ان کا بروسہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب پر تھا ہمیں بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب پر بروسہ رکھنا چاہئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا اللہ رب العصد کی بارگاہ بے قصد پناہ کے دعا کو اللہ تعالیٰ ہر صحابی کی محبت سے ہم سب کی اپنوں کو عطاق کو منبر فرمائے وآخر دعا آیا الحمدللہ رب العالمين